پیر ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے شبی برات کی فضیلت اور اس میں پڑے جانے والے نفل کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا یہ بات غور طلب رہے کہ پندرہوی شعبان یعنی چودہ تاریخ گزر جانے کے بعد بعد نماز مغرب سے پندرہوی تاریخ شروع ہو جائے گی تو اس شب میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے یہ بات غور طلب رہے کہ صرف جاگنے کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ جاگ کر عبادت کی جائیں قرآن مجید پڑھا جائیں تسبیحات پڑھی جائیں نوافل ادا کیے جائیں صرف خالی جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں جو بندہ عشاء کی نماز بجماعت ادا کرے حدیث صحیح میں فرمایا کہ گویا کہ اس نے آدھی رات شب بیداری کی آدھی رات جا کر عبادت کی اور جس نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز فجر بجماعت ادا کر لی گویا کہ اس شخص نے پوری رات اللہ کی عبادت کی پہلے اسلامی بھائیو واضح ہو کہ شب برات یعنی ماہ شعبان کی پندرہ یعنی پندرہوی رات بہت مبارک رات ہے اس کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں اس شب مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال بھر میں ان سے سرصد ہونے والے نیک و بدع عمال اور پیش آنے والے واقعات مثلا زلزلے موت سخ و دکھ اپنے فرشتوں کو واقف کرتا ہے ان تمام چیزوں سے اللہ انہیں واقف کرتا ہے فرشتوں کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو شعبان مہینے کی پندرہوی رات کو اس لیے کہ بلیقیم یہ رات بہت مبارک ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو کہ ہے کوئی جو بخشائش چاہتا ہو مجھ سے تاکہ بخش دوں تندرستی مانگے تو تندرستی عطا کر دوں اور ہے کوئی محتاج کہ آسودہ حالی چاہتا ہے تاکہ اسے آسودہ کر دوں چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا ہے دیگر آپ نے فرمایا کہ جو شخص دو دکھ سے نجات چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس رات میں خوب کرے اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر تین سو درواز رحمت کے کھول دیتا ہے اور بخش دیتا ہے سب کو مگر مشرق جادوگر نجومی بخیل شرابی والدین کناہ فرمان سودخور زانی ان کو نہیں بخشتا جب تک کہ یہ سچی توبہ نہ کر لیں ام المؤمرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی پندرہوی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرما دیتا ہے جتنی بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں مگر کافر عداوت والے اور رشتے کاٹنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شرابی کی مداوت کرنے والے کی طرف نظر نہیں فرماتا بہار شریعت پیارے اسلامی بھائیو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شمع عبادت کی نیت سے گسل کر کے دو رکعت نفل تحییت الوضو پڑے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت کرسی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑے اور مغرب کے وقت ہی سے عبادت میں مشغول ہو جائے تاکہ نام آمال کی ابتدا بہتر ہو غروب آفتاب سے پہلے چالیس بار پڑے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم یہ پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے اس سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے چالیس بار کیا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العزیم غروب آفتاب سے پہلے چودہ شعبان کے لئے بعد نماز مغرب چھے رکاعتیں دو دو کر کے پڑھے پہلی بار دنازی عمر بالخیر پرکت کی نیت سے پڑھے اور دوسری بار دافع بلا کی نیت سے اور تیسری بار مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھے اور ہر دو گانہ کے بعد یعنی ہر دو رکعت ہونے کے بعد سورہ آسین ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف اکیس بار اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھے شب میں قرآن شریف اور ضرور شریف صلاة تسبیح دیگر نبافل کے علاوہ یہ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں آپ آٹھ رکعت نفل ہر رکعت میں دو دکھر کے پڑھ لیں ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر یعنی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ امر سَلَامٌ حَتَّى مَتُلَعِ الْفَجْرِ سورہ قدر ایک بار اور اس کے بعد سورہ اخلاص پچیس بار جسے سورہ قدر یاد نہیں وہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں اور اگر پچیس بار انہیں زیادہ معلوم ہوتا ہو تو گیارہ گیارہ بار پڑھ لیں گیارہ گیارہ بار بھی اگر زیادہ لگ رہا ہے تو آپ ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لیں یا تین تین اور ایک ایک بار بھی قدر بندہ شریف پڑھ لیں گے تب بھی آپ کے نفلدہ ہو جائیں گے اور چار رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پچاس بار پڑھے پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے اور چودہ تاریخ کو بھی روزہ رکھے اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے نصف شعبان المعظم اس کی بھی بہت فضیلت بہت برکت ہے آپ اسکرین سورٹ لے کر جو ہے یہ دعا محفوظ کر سکتے ہے اللہم یاد منی وَلَا يَمُنُّ عَلِهِ يَا ذَلْجَلَانِ وَلْإِقْرَامِ يَا ذَلْطَوْلِي وَلْإِنْعَامِ لَا إِلَهَا إِلَّا دعا بڑی ہے اس کا ترجمہ آپ سن لیں تاکہ آپ دعا پڑھے ہیں اس سے قبل آپ ترجمہ سن لیں گے تو آپ کا شوق اور زیادہ بڑھ جائے گا اے میرے اللہ تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا اے بزرگی اور مہربانی رکھنے والے اور اے بخشش کا انعام کرنے والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو یہ گرتوں کو تھامنے والا بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے پریشان حالوں کا سہارہ ہے اے اللہ اگر تُو نے مجھے اپنے پاس ام کتاب میں بھٹکا ہوا محروم یا کم نصیب لکھ دیا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری خواری ودبختی راندگی اور روزی کی کمی کو مٹا دے اور اپنے پاس ام کتاب میں مجھے خوش نصیب وسیع رزق اور نئے کر دے بے شک تیرا یہ کہنا تیری کتاب میں جو تیرے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچی ہے سج ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے اور اسی کے پاس ام کتاب ہے اے خدا تجلی عظم کا صدقہ اس نصف شعبان المعظم سیمو نفاذ ہوتا ہے میری بلاؤں کو دور کر خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں اور جن سے تو واقف ہے بے شک تو ہی سب سے برطر اور بڑھ کر احسان کرنے والا ہے اللہ کی رحمت و سلامت ہو ہمارے سردار محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد اور صحابہ پر اگر آپ دعا پڑھ نہیں سکتے تو دعا سن لیں اور اپنے عزیزوں کی قبور پر جائیں فاتحہ پڑھیں انہیں عیسال سواب کریں یہ بھی سنت ہے خدا حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ